اسلام علیکم میرے نوجوانا میرے بچوں اسلام علیکم میرے نوجوانا میرے بچوں صورتحال یہ ہے کہ جتنا غور کرو دل چاہتا ہے کہ تمہیں زیادہ سے زیادہ زندگی کی اس نشے بفراز سے آگاہی بخش دی جائے تو تجربات ملے ہیں ان تجربات سے تم لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے بات یہ ہے کہ دنیا سیدھنا چلتی آئی ہے لوگ ایک دوسرے کو اپنے اپنے تجربات ٹرانسفر کرتے چلے ہیں یہ زندگی جو اتنی خوبصورت من گئی ہے جو اتنی ایڈوانس ہے آدمی ہواوں میں چاندتاروں میں کون ڈال رہا ہے نینے کے کشائیں دریافت کر رہا ہے اسی طرح سے ہے کہ پہلے انسان نے کوشش شروع کی اور آج کا انسان ان کوششوں کا پھل سمیٹ رہا ہے ہر زمانے کے لوگ کچھ نہ کچھ اچھائیاں دیتے رہے اور کچھ نہ کچھ اچھا کرتے رہے تو آج ہم کو بہت سکون والی زندگی آرام دے زندگی ایڈوانس زندگی مل گئی ہے یہ تو تی پوزیٹیو بات نیگٹیوٹی یہ ہے کہ انسان کے ساتھ میں جو ایک شیطان لگا ہے وہ ہمارے سے خراب کام بھی کراتا رہا ہے اس کا تجربہ بھی دنیا کو حاصل ہوا کہ لوگ آپس میں شروع سے لڑتے چلے آئے ہیں جنگیں ہوتی رہی ہیں بڑی بڑی سلطنت ہیں جن کا نام اپنے سنوں کے رومان ایمپائر کسی طرح سے ایران کی سلطنت بہت بڑی تاقدور سلطنت تھی یہ آپس میں لڑتی رہتی تھی اور اس کے بعد میں دنیا میں جہاں انسان ترقی کی طرف جاتا تھا وہاں اپنے اس خرابی سے آپس میں لڑ جگڑ کر اپنے تباہی بھی اپنے ہاتھ سے پھیرتا تھا اب یہی دیکھ لیں کہ بھی حالی میں زیادہ وقت نہیں گزرا ہے ہم نے اپنے ہاتھ بھی اتنا زبزز خطرناک قسم کا ہتھیار بنا لیا جس کو ایٹم بم کہتے ہیں وہ انسانوں کا آنانفانان ختم کر دیتا ہے آنانفانان ختم کر دیتا ہے بات یہ ہے کہ کسی طرح سے بھی انسان جو ہے نا انسان بننے کی طرف نہیں آتا بلکہ اس کے اندر خودغرضی جو جو اس کے وسائل بہتر ہوتے جاتے ہیں اس میں خودغرضی بڑھتی جاتی ہے نیجر نے کیوں یہ تجربہ بتا رہا ہے جب زیادہ طاقت آ گئی ایک بادشاہ کو تو فیرون بن گیا ایک زیادہ طاقت آ گئی اس کو تو شدداد بن گیا اور پھر آپ دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ جتنے جتنے لوگ طاقت پر گزرے انہوں نے دنیا میں تباہی پھیریے مشال کی طرف چنگیز خان ہے حلاقو خان ہے ان کو اللہ تعالی نے قوت عطا فرما دی انہوں نے قوت کا اچھا فائدہ نہیں اٹھایا بلکہ نیگیٹیوٹی پہ چلے گئے انہوں نے چنگیز خانے انسانوں کے سر کاٹ کاٹ کے ان کے پہاڑ بنایا ہے اندازہ کریں انسان کتنا حیوان بنا اور اسے ہم انسان کیسے کہہ سکتے ہیں اسی طرح انسان بعض اعمال میں حیوانیت کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے حیوانیت کے درجے سے نیچے گر جاتا ہے کیوں گر جاتا ہے صرف اپنی غرص کے خاطر اپنی غرص کے خاطر آپ یہ دیکھیں بھائی بھائی کا گلہ کاٹتا ہے باپ بیٹے کا مرڈر کروا دیتا ہے بیٹا باپ کو مروا دیتا ہے بھتی یا چچا کو مار دیتا ہے اللہ او دین خلجے کا نام آپ نے سناؤ گا پچاس سال اس نے حکومت کیے لیکن اس نے سب سے بڑا برا کام جو کیا وہ شاید آپ لوگ نے پڑھ لیا ہوگا یہ تاریخ میں لگا کہ اس کے چچا نے اس کو صرف سے ہلار بنا دیا تھا اور اس کو زہرے کے اس زمانے میں سپہ سالہ یا نیا سپہ سپہ گری اور یہ اس میں بچوں کو مہر کیا جاتا ہے اور بعض لوگ بہت زیادہ مہر ہوتا ہے تو اپنے ہی اپنوں ہی کو آگے بڑھا جاتا ہے تو اس چچا نے اللہ او دین خلجی کو سپہ سالہ رہی دیوی تھی اور وہ فتائیں کرتا چلے جا رہا تھا تو اس زوم میں اس نے کیا کیا کہ جب وہ واپس آیا فتح حاصل کر رکھے تو اپنے چچا سے کہا کہ میں دریان میں آپ سے ملوں ہوں چچا اس پار سے اس پار بھتیجے سے ملنے کے لیے روانہ ہوا ادھا سے بھتیجے روانہ ہوا جب بیچ دریان میں دونوں چچا بھتیجے کی ملاقات ہوئی تو بھتیجے نے چچا کو غدل کر دیا اور اس نے بادشاہت پر خفضے گل لیا پچاس سال اس نے حکومت کی دیکھیں ظلم کی ظلم کی چکی بہت وقت لمبی ہو جاتی ہے بس یہ دنیا مہتر چلایا ہے بات یہ ہے انسان انسانیت کی طرف آ جائے انسان انسان بن جائے انسان ایک دوسرے کا ہمدرد ہو جائے بات صرف یہی ہے جو کہنے کی ہوتی ہے وہ کہی جاتی ہے اور کہنا چاہیے you must make me wise with the previous experiences جو کہ ہم نے پچھلے ہمارے لوگ کرتے چلے آئے ہیں جو اس زمانے میں ہو رہا ہے اس کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں بعض لوگ پریشان ہو گئے کہ یار ہم کہاں پھسے ہوا ہیں ہم کہاں پھسے ہوا ہیں ہم نے اپنے اولادوں کو اپنے گھروں کو کہاں آ کے آباد کیا ہے جہاں سکون نہیں ہے جہاں exploitation ہے جہاں پہ غریب کو ختم کیا جا رہا ہے سفید پوشٹ جو لوگ ہیں ان کی طبعہی پھیری جا رہی ہے کیوں پھیری جا رہی ہے یہ اندازہ کریں کہ یہ بھی ایک خودگرزی کی انتہا ہے کہ آپ میڈل میڈل کلاس کو ختم کر دینا چاہتے ہیں میڈل کلاس کو ختم کر دیں گے تو نیچے جو نیچے لوگر کلاس بچے گی وہ غلامہ جیسی ہو جائے گی جو ترقے پسند لوگ ہیں سوچیں اس بات کو کہتے ہیں جی وہ غلامی بڑی خراب تھی وہ فلان یہ تھا اور فتح اب یہ بتاؤ کہ یہ جو یہ تو غلاموں سے بتر ہے بات کہ آپ میڈل کلاس کو ختم کر دیں گے تو نیچے آپ کو اشارہ بچندنے والی روبوٹس مل جائیں گی بلا خطر و خوف و خطر اس پوری لٹ کے پر آپ حکومت کریں گے پھر کہتے ہیں جی ہم نے دنیا سے غلامی ختم کر دی کتنی زبدس خودوں کی بدماشی ہے یہ یعنی آج کل کیا جو نوکر ہیں ان غلاموں سے بتر ہیں جو مسلمانوں میں غلام ہوا کرتے تھے ان کو زیادہ بہتر زندہ گزارنے کا موقع تھا ان کو زیادہ بہتر حقوق ملے ہوئے تھے آج کل تو نوکروں کو بھی ذلیل کیا جا رہا ہے نوکروں کو غلاموں سے بتر رکھا جاتا ہے غرض کے جو نوکر رکھتا ہے نا اس کی آنکھیں بجائے اس کے کہ یہاں پر ہوں یہاں ماتھے پر ہوتی ہیں اب یہ تو ہو کہ انسان میں مردوں کی حالت عورتوں کی حالت اس سے بری ہے عورتیں بشاری کیا کہیں کمزور ہیں آواز بھی نہیں اٹھا سکتی جس سن کی آواز اٹھ رہی ہے عورت کی آزادی کی وہ نیگیٹیوٹی کی طرف زیادہ ہے اصل تو بات یہ ہے کہ عورت کو صحیح عزت دی جائے ماں بہن بیٹی یہ تصور کر کے آپ اگر اپنی عورت کے ساتھ ٹریٹمنٹ کریں گے تو عورت پھلے گی پھولے گی عورت بہت زلیل ہو رہی ہے زمانے میں آپ یقین مانو بی بی بن جائے تو شوار اس کے اوپر مصیبت ڈھا دیتا ہے صحیح صاحب اور اس طرح سے عورت جانا بڑی کمزور ہے کچھ کر بھی تو نہیں سکتی اب میں مشورہ دیتا ہوں کہ بھائی محلے محلے ہوتے ہیں آپ اسے ملیں جلیں بیٹھیں آپ اسے بات چیت کریں اور اپنی نالیج کو بڑھائیں اپنے آپ اس میں گھتو کر کے اور اپنی مختلف قسم کے لٹریچر سے ایک دوسرے کی حقوق کے سسلے میں ایک دوسرے کو ایک دوسرے کو وائز کریں ایک دوسرے کو بیدار کریں اور پھر بہت ہی ڈپلومیس کے ساتھ میں اپنی ایک ایسی ایسوسیشن بنایا ہے یہ والی نہیں ہے جو بنی ہوئی دنیا میں یہ تو بدماشی کی ہے میرے جسم میری مرد یہ کیا بات ہوئی عورت اور مرد دو مل کر کے ایک انسان بنتے ہیں عورت اور مرد دو مل کر انسان بنتے ہیں خالی مرد جو نہ وہ تباہی پھرتا ہے خالی عورت جو نہ اس سے برائیں پھیلتی ہیں تو مسئلہ یہ ہے کہ دونوں مل کر کے ایک ایک آئی ہیں مرد ایک آئی نہیں ہے مرد اور عورت جب مل جاتے ہیں تو ایک مرد ایک ایک آئی بن جاتی ہے اور اس سے دنیا آگے چلتی ہے یہ دیکھ لیں آپ یہ میں ایک بات کر رہا ہوں سمجھنے کی نوجوانوں کو کہ مرد اور عورت جب ملتے ہیں تو پھر ایک ایک آئی بنتی ہے اور اس سے پھر دنیا چلتی ہے یہ وہ اہم بات ہے جس کو تصور کریں آپ عورت کو انکریج کریں عورت کو ہر اسٹریج سے انکریج کریں وہ چھوٹی اسی ہوتی ہے تو اپنے بھائی کے مقابل میں کمزور ہوتی ہے بڑی ہو جاتی ہے تو بھی معاشرے میں چلتے بھرتے اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہے پھر زمانے میں جو آپ دیکھ رہے ہیں باتیں بعض مالکوں میں ایسے گندے خانون ہیں کہ عورتوں کو کم تنخواہیں دی جاتی ہیں صرف ان کی جسمانی ساتھ کی وجہ سے جو ان کو پریشانیاں آتی ہیں مہینے میں غرص کے عورت کو صحیح طور سے ٹریٹمنٹ نہیں ملتا اس کو آنر نہیں ملتا اسلام نے بہت زبدس اس سلے میں عورت کو مراد دی ہیں لیکن افسوس یہ کہ اسلامی قوانین ہی نہیں ہیں جو ہم مسلمان ہیں اپنے گھرم میں اپنی مرضی کے چلاتے ہیں اور پھر اس کے بعد میں ہم کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں عورتوں کے ساتھ میں ظلم ہوتا رہتا ہے اور بس مزے کرتے ہیں بات یہ ہے جس سے پہلے تو شور بیوی کے ساتھ میں جو حاکمان انداز میں ایکسپلائٹیشن کرتا ہے وہ ادھک اپنی جگہ پر پھر وہ بیشاری اپنے طور پر جو متحرک ہوتی ہے وہاں پہ بھی اس کے ساتھ میں اس کے غمینش ہونے کی وجہ سے اس کو ایسے اس کو ایسے چلنا پڑتا ہے جیسے کوئی جیسے کانٹو برے جنگل میں انسان گزر رہا ہے اپنے کپڑوں کے ساتھ تو ان کو بچاتا ہوا نکلتا ہے عورت کا یہ عالم ہے گھر میں ماں باپ کے وہ بارحال خوش رہتی ہے اور اس کے بعد میں بقیہ زندگی بچوں میں اور شوہر کی شوہر کی خوشنودی میں گزر جاتی ہے اگر ایک لحمے کے لیے شوہر یا بچے یہ نہیں سوچتے کہ ہمیں ماں کو خوش کرنا ہے پھر اس کے بعد میں بچے بڑے جاتے ہیں تو ماں اور باپ بن جاتے ہیں پھر تک عجیب ہی محول بن جاتا ہے وہ صاحب دنیا کو بتا ہے جن والدین جب والدین بوڑے ہو جاتے ہیں اور بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو والدین کو کیا کیا پریشانی ہے بھرتنا پڑتی ہیں اس کی چھوڑی سی مثال میں آپ کو بتاؤں بعض گھروں میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں اور ماں باپ جانا کمانے ہمانے سے جو بھی ماں باپ بھی کمانے جب فارغ ہو جاتے ہیں اور وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں بچوں کے اوپر تو بچے ماں باپ کو باٹھ لیتے ہیں ایک بچے کچھ بچے کہتے ہیں اس طرح کہتے ہیں کہ یہ باپ ہمارے پاس ہے کا امہ تمہارے پاس ہے ابھی بھی اس خان میری نالیج میں ایسے گھر ہیں جائے ایسا ہوتا ہے اور اسوری طور پر ماں باپ اپنی خوشی سے کسی ایک ساتھ رہتے ہیں لیکن آج کل ماحول یہ بن گیا ہے بچے ہی سمجھتے ہیں کہ ماں باپ میرے ساتھ میرے رہے ہیں بروزہ بھائی بھی دونا اس کے ساتھ رہے ہیں اندازہ کریں یہ ہیں خودگرزیاں یہ ہیں ماں باپ کیلئے پریشانیاں عورتوں کیلئے پریشانیاں اس وقت دو سیکٹر جو نا معاشرے کے بہت پریشان ہیں ایک عورت اس کے اوپر دوسرے والدین جن کی اولاد ہے بڑی ہو گئی ہے اب وہ والدین تو اپنے سب کچھ لٹا کر بیٹھ گئے ہیں اب بھوڑے ہو گئے ہیں ڈیپینڈینٹ ہو گئے ہیں اب ان کی کہانی سنا رہوں گا بس اب اس میں بہت سے لوگ بہت سے بات نہ سمجھ سکتے ہیں اس کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے بات یہ ہے کہ والدین دس بچوں کو پال لیتے ہیں دس آٹھ نو اب تو خر اپنے بچے نہیں ہوتے ہم جب چھوٹے تھے تو سوٹ بارہ بارہ تیرہ بچے ہوتے تھے ہر گھر میں سمجھ صاحب بڑے آرام سے اس زمانے میں کوئی یہ ایڈوانز زمانے بھی نہیں تھا اور پہ اتنی زیادہ پاکستان بننے کے وقت میں لوگوں کے مالی حالت بھی ٹھیک نہیں تھی اسی میں بارہ بچے پلتے تھے بڑتے تھے والدین پالتے تھے اب یہ والدین بارہ بچے پال کر کے والدین بارہ بچے پال کر کسی غزم کا احساس نہیں کرتے لیکن یہی بارہ بچے جب والدین اپنے ہاتھ پیروں سے فارغ ہو کر کے ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں یہ بچے والدین کو رکھنے کے اندر پریشان ہوتے ہیں ہر کو یہ چاہتا ہے کہ یہ یہ کمبل میرے پیسے اتر جائے یہ کمبل میرے پیسے اتر جائے کیا عجیب تھنکنگ ہے دیکھو یہ بھی ایکسپلائیٹیشن ہے قسم کا یعنی یہ شخص نے پالا پوسائے بڑا کیا اب اس کو آپ نے رکھنا اور اس کو پالنا یا اس کو آخری مند تک پہشانا آپ کے لئے دشوار ہو رہا ہے نوے فیصد گھروں میں یہ پریشانی ہے اولڈ ایج ہاؤس بن گئے ہیں کچھ اقل مند لوگوں نے محسوس کیا کہ عورتیں پیشاری ساتھا قسم کرسی کے عالم میں پہنچتی ہیں اولڈ ایج ہاؤسیت میں اور مردی پہنچ جاتے ہیں وہاں کی کہانیاں سنیں آپ وہاں کہاں وہاں کی کہانیاں دیکھیں تو یہ بھی ایک معاشرے کا ایک تاریخ پہل ہوئے جو تمہیں تجربے کے طور پر بتا رہا ہوں والدین کو سر پر رکھو سر پر اپنی ضرورتوں سے زیادہ ان کو دو یہ جو مولوی بیٹھ کے باتیں کرتا ہے نا یہ بہت سی باتیں چھوڑ جاتا ہے بہت سی باتیں چھوڑ جاتا ہے قرآن میں کہیں دیکھا اللہ مینہ نے اپنے ذکر کے ساتھ نے جو ذکر کیا ہے والدین کا ذکر کیا ہے دوسرے اہم بات یہاں سب سے بڑا نقطہ ہے یہ میں آپ بتا دوں کہ آگر والدین بھوڑے ہو جائیں اور تم سے کچھ کہیں اور تمہیں جو ناکوار میں سو تھا تو اف بھی اف بھی نہ کرو اف اف کا لفظ ہے اف بھی نہ کرو اب یہ مولوی اور یہ دوسرے لوگ یہ ساری باتیں چھوڑ کر نہیں جی اب جو کچھ باتیں کر رہے ہیں اس سے فساد کر رہے ہیں یہ مولوی بھی ان فساد بھلانے میں کافی کام کر رہا ہے ایک مرد تین قسم کی عورتوں سے شادی کرتا ہے مذہبی پانڈوی پہ آ جاتا ہوں میں وہ یہ کہ پہلی عورت ایسی ہے کہ جو پیچھے سے اس کی ماں نے نانی نے دادی نے پرنانی نے نانی نے عرص کے کسی نے کام نہیں کے بیڈ آف لوگ ہیں نوکر شاہ کا گھر میں ہیں کسی نے کام نہیں ہے اور وہ نابلت ہیں گھر کے کام ہو سا وہ عورت اس عورت سے جب شادی ہوتی ہے کسی مرد کی وہ ہر حالت میں اپنی بیوی کی تاہوں سے بیڈ پوری کرتا ہے اور اس کے پر اس کے والدین کی یا اس کے بہن بھائیوں کی کوئی بھی لائیبیلیٹی نہیں ہے نمبر دو ایسی عورت جو اپنے شوق سے کام جانتی ہے اور کرنا سیگھ لیا کچن کام تھوڑا بہتے ایک بی سیٹی آتی ہے تو ایسی عورت صرف اپنے کھانا پکھائے گی لیکن اپنے شوہر کو بکھا کے نہیں دے سکتی نوپسا ابلیگیشن ہے ابلیگیٹری کسی کہتا ہے کوئی ابلیگیشن نہیں ہے اس کے پر کوئی سے مزائی نہیں آتی کیونکہ وہ اس سے نہ بھلا دے کہ پورے طور پر گھر چلا ہے کیونکہ مسلمان ہیں نانی نے دادی نے پردادی نے سکردادی نے سب نہیں ایسے ہی ان کے بہلاوف ہیں اچھے کھاتے پیتے لوگ ہیں انہوں گھر جا کر کام کرتے ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں اسے کام آتے ہیں گھرد کے دوسرے نمبر کی عورت ہوئی تیسے نمبر کی عورت ہے جس کی ماں نے جس کی نانی نے جس کی دادی نے جس کی پردادی نے اپنے سا سسر اور اپنے سسرال کے گھر والوں کے ساتھ جہاں شادی ہو گئے گئیں ان کا کام کیا ہے ان کی خدمتیں کیا ہیں اچھے کرتی چلی آ رہی ہیں اب یہ دیکھیں جو ہندوستان پاکستان میں ہم جو رہتے ہیں میں جس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں ایسے ہی عورتیں پائی جاتی ہیں ایسے ہی عورتیں پائی جاتی ہیں کہ جن کی باپ دادا نانا سب گیاں اسی قسم سے عورتیں جانا اپنے سسرال میں کام کرتی رہی ہیں یہ پکی باپ داروں میں نے مقاعدہ طور پر ایک عالم کی کتاب میں پڑھا اور وہ کتاب جو ہے میرے سے گم ہو گئی میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بات آج کل یہ بات کوئی کرتا ہی نہیں ہے کسی مولوی سے بات کرو آئے باہے شائع کرتا ہے بچے تیسی قسم کی عورت میں کوئی یہ بات لازم ہے کہ وہ اپنے ساس و سر کا بھی ایسے ہی خیال لے گئے جیسے اپنے والدین کا خیال لے گئے وہ بھی ایسے ہی خدمت کرے گی جیسے کہ اس سے پہلے اس کی ماں اس کی دادی اس کی نانی پر نانی اپنے سسرال میں رہتے ہوئے کام کرتی رہی ہیں یہ ہے ایکچول پوزیشن جو میں آپ کو بیان کر دی فساد کی جب وہاں بنتی ہے جہاں پر غلط قسم کی روشت تیار کی جاتی ہے والدین کو بوجھ سمجھا جاتا ہے بس پھر وہاں دیکھ لیں آپ کی کیا حالت دو کرتی میں کہا تھا تجربے کی بات تجربے سے یہ سب باتیں آپ لوگوں کو یہ معاشر تھی یہ جنہیں جہر نوجوان کو حاصل ہوں گی جو مسلمان ہیں ان کو میں نے یہ بات دتا دی جن کے جیسے درم ہیں ان میں بھی یہ جیسے موجود ہے ہندو درم سے کچھ میں اس طرح باقی ہوں کہ میں نے تاریخ میتہ کا الٹا چشمہ میں نے دیکھا وہاں میں نے ماں باپ کی عزت کرتے ہوئے جو دیکھی تو میں دیکھتا ہوں کہ ہندو درم میں بھی ماں باپ کی بڑی عزت ہے انڈی سسٹم میں تو مجھے پتا ہے کہ مادر پدر آزاد ہیں اور وہاں اس طرح سے بچے پلتے ہیں جیسے کبوتر اپنے گھونٹنے بچوں کپالتے ہیں پھر اٹھار سال کے اوڑ جاتے ہیں وہاں کا ماحول ایسا ہے میں اس ماحول کی بات نہیں کر رہا میں انسانیت کی ماحول کی بات کر رہا ہوں انسان جو ہے شوشے لینی ملے اور شوشے لینی ملنی یہ اشتر جیسا آپ بڑے ہوئے آپ کے بچے ہوئے آپ جو انہیں پالا آپ ڈیپنڈنٹ ہوگا بچوں نے آپ کو رکھتے ہو اب جب بچوں کو پہلا اس طرح سے دنیا چل رہی ہے یہ تجربے کی بات ہے جو آپ کو بتا رہا ہوں بس بات اسی پر خاند کرتا ہوں